کہ ان دنوں چونکہ گھر میں ہی بچے بھی رہ رہے ہیں بڑے بھی اب بچے عموماً موبائل میں گیمز دیکھتے ہیں ویڈیوز دیکھتے ہیں پہلے تو باہر لے جاتے تھے اب باہر بھی نہیں لے جا سکتے اب انہیں کس طریقے سے موبائل میں مشغول نہ ہو جہاں جہاں یہ وبا پہنچی ہے وہاں وہاں یہ مسئلہ بھی پہنچا ہوا ہے بچوں کا کیا کریں تو یہ بڑا انٹرسٹنگ بھی ہے اور قابل توجہ بھی ہے تو دیکھیں بات یہ ہے میں دو تین چیزیں ارز کرتا ہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ عادت یا کوئی منفیش ہے یوں نہیں چھڑائی جا سکتی کہ آپ اس کا متبادل نہ دیں عادت تمہیں چھوٹتی ہے جب اس کے متبادل کوئی دوسری عادت ہو اور برائی تمہیں چھوٹتی ہے کہ جب اس کے متبادلے میں کوئی اچھائی اختیار کر لے تنہ تنہا کوئی عادت چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے اور بچوں کے حوالے سے زیادہ آوازیں کہ بچوں کو آپ یہ بولنے کہ بیٹا سارے کے سارے بس لائن میں دیوار کے ساتھ لکے بیٹھ جائے اور کسی کی آواز بھی نہ نکلے ایسا ہو نہیں سکتا اس کا مطلب یا تو یہ ہے کہ آپ پھر جانا وہ چکر لگانا شروع کر دیں گے گھر میں اور یا پھر بچے انجلوس نکال دیں گے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ بچوں کو مصبت ایکٹیویٹی دیں اچھا مصبت ایکٹیویٹی مصروفیت کیا ہے کہ مثال کے طور پر آج کل مدنی چینل کیڈز مدنی چینل یہ ایک بہت زبردست بچوں کی اٹریکشن ہے اور اکثر بیشتر میں نے دیکھا ہے اور معلوم ہے کہ بچے کیڈز مدنی چینل بڑے شوق سے دیکھتے ہیں تو اب کل مدنی چینل دکھائیں اس کے پروگرام کے اندر اچھا خاصا وقت وہ دلچسپی سے بیٹھے رہیں گے اور دیکھتے رہیں گے دوسرا یہ ہے کہ بہت سوقات بچوں کو کوئی خاص چیز پسند ہوتی ہے مثال کے طور پر کل مدنی چینل میں سے بھی جیسے اسے وہ غلام رسول والے جو خاکے ہیں وہ پسند ہیں یا اسے بچوں کی شام والا پسند ہیں یا وہ ہرن کا بچہ اسے پسند ہے یا وہ نانا ابو کا گاؤں سے پسند ہے اب جو پسند ہے وہ آپ ڈاؤنلوڈ کر کے وہ دکھا دیں اس کو اور وہ زیادہ دکھا دیں یقین کریں بچوں کا یہ حال ہوتا ہے اس طرح کی چیزوں میں میں آپ کو کل کا واقعہ سناتا ہوں اپنے گھر کا کہ رات کو جو ہے وہ میری سمجھل چھوٹی بیٹی ہے اس کو یہ بڑا پسند ہے نانا ابو کا گاؤں اور یہ ہرن کا بچہ ہے وہ ہوا یہ کہ مدنی چینل پر جب چلتا ہے تو دیکھ لیتے اور وہاں سے ختم ہو جاتا تو بچی کو بھی تسلی ہو جاتی کہ اب نہیں آئے گا اس کو لگا دیا کہیں موبائل میں اب جو موبائل میں لگا کے دیا ایک مرتبہ اب وہ کبھی دوسری مرتبہ دوسری مرتبہ وہ کبھی تیسری مرتبہ اب تقریباً کوئی پندرہ مرتبہ بھی دکھا دیا نا وہ بولے نہیں آج کی رات تو اسی پہ گزرے گی یہ شبیداری ہے میری یعنی وہ دھو کے برا حال اس کو پھر جیسے جیسے بھیلا پھسلا کے جنہا اس کو سلایا یہ ہے بچوں کی اٹریکشن کڈز مدلی چینل میں تو جو چیز اس کی پسند ہے وہ آپ ڈاؤنلوڈ کر کے وہ ان کو دکھا دیں اچھا اسی طرح ذہنی آزمائش کا جو سلسلہ ہے وہ بچوں کو بڑا پسند ہے تو آپ ذہنی آزمائش کے جتنے بھی سیزنز ہیں 11 سیزنز اس کے جو گزرے ہیں یہ نیٹ کے اوپر موجود ہیں یا اس میں سے اکثر موجود ہیں تو وہ والے ان کو بترتیب دکھا دیں دوبارہ ایک ان کی دلچسپی اس میں گزر جائے گی اچھا پھر یہ ہے کہ ان کو اگر جو پڑھنے والے بچے ہیں ان کو آپ حکایات کی کتابیں لادیں سچی حکایات ہیں بڑی دلچسپ ہوتی ہیں آپ ان کو وہ لادے بچے اس کے پڑھنے میں لگے رہے ہیں اچھا پھر بچوں کو چھوٹے موٹے گھر میں کام بھی لگا دیں اچھا بلکہ ایک اور مشورہ ہے میں جو ہے وہ میں نے ایک جگہ پر دیکھا کہ کیلی گرافی ہوتی نا یہ جو خوبصورت انداز میں کتابت کرتے ہیں کلرز کے ساتھ تو بچوں کو بڑا شوق ہوتا ہے کیونکہ بچوں کو کلرز پسند ہے اب اس میں یہ نہ ڈریں کہ یار یہ کلر اپنے اوپر گرا لیں گے تو یہ کپڑے خراب کر لیں گے تو یہ پیپرز آیا کر دیں گے یہ بھائی یہ سارا کرنا کرنا اس سے بہتر ہے کہ آپ ان کو یا تو غلط چیز دکھا دیں اور یا پھر یہ آپ کے سر ہو جائیں تو اس سے بہتر ہے کہ آپ ان کو پیپر دے دیں کلرز دے دیں اور یہ لگے رہے بنانے کے اندر ان کو مختلف چیزیں دے دیں وہ بناتے رہے اس کے اوپر بچے بھی خوش آپ بھی خوش تو یہ والا طریقہ بھی اختیار کیا جا سکتا ہے اچھا پھر ایک ساتھ میں ایک اور میں آپ کو ارز کروں گا وہ بڑی اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں بچے گھر پہ ہیں اور آپ بھی گھر پہ ہیں اب ہوگا یہ کہ بچے وہی کرتے ہیں جو بڑوں کو کرتا ہوا دیکھتے ہیں اب اگر میاں بی بی آپس میں لڑائی کر رہے تو بچے یہی سیکھیں گے ان کی لینگویج اگر آپس میں غلط ہے تو بچے یہی غلط لینگویج سیکھیں گے بچوں کو لینگویج الہام نہیں ہوتی بچے جو سنتے ہیں وہ وہی استعمال کرتے ہیں بچے نے کبھی کوئی غلط لفظ بولا تو یہ نہ سمجھے کہ اس کے اندر سے نکل آیا بھئی اس نے کہیں سنا ہوگا نا سن کر اس نے یہ لفظ استعمال کیا تو اب عام جو ہے نا وہ مثال کے طور پر دنیا جہان کے غلط لفظ بولتے جائیں اور یہ سمجھے کہ بچوں کے دبان سے تو قلول اللہ شریفی نکلنی چاہیے تو ایسا نہیں ہوگا اسی لیے وہ کسی نے کہا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے اچھے ہو جائیں تو آپ بھی اچھے بچے بن جائیں یعنی ماں باپ بھی اچھے بچے بن جائیں اور یہ اچھے اچھے باتیں کریں اور اچھے اچھے کام کریں تاکہ بچے دے کر وہ ہی کریں اور یہ جتنے دن گھروں میں ٹھہرنا ہے اس کے اندر یہ زیادہ ضروری ہو جاتا ہے